ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسیپی ہے ملائی سویا چاپ کی ریسیپی تو اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی چلیے دیکھتے ہیں آج کی ریسیپی اور شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سویا چاپ لے لیے ایک پیکٹ یہ ہاف کیجی کا پیکٹ ہے اس کو اب ہم کھول لیں گے اور اس کے اندر سے چاپ کو باہر نکالیں گے اور یہ جو چاپ ہیں یہ اسٹک میں لگی ہوئی آتی ہیں ان کو ہمیں اسٹک سے باہر نکالنا ہے یہ میں نے سب باہر نکال لی ہیں اب ہم ان کی اسٹک کو باہر نکالیں گے یہ اس طرح سے پکڑ کر ہمیں باہر نکال لینی ہے اور اب ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے یا آپ اپنے حضاب سے چھوٹے بڑے جیسے بھی پیس کرنا چاہتے ہیں ویسے پیس میں کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے میڈیم سائز کی پیس کٹے ہیں زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہیں آپ اپنے حضاب سے جیسا چاہتے ہیں ویسا کٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے سارے پیس کو کٹ کر لیا ہے سارے پیسز ہماری کٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں ایک کڑائی لے لینی ہے ایک کڑائی کے اندر ہمیں دیسی گھی ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون فل بھر کے ہمیں دیسی گھی ڈالنا ہے دیسی گھی میں بنائیں گے تو یہ زیادہ اچھا بنے گا اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ تیل یا گھی کچھ بھی لے سکتے ہیں ریفائنڈ میں نے دیسی گھی میں بنائی ہے اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے جیرہ ڈالا ہے اس کو چٹک نے دیا اب اس میں ہمیں چاپ کو ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے سے چاپ کا کچھا پن نکل جائے گا اس لئے ہمیں فرائی کرنا ہے لگ بھر چار سے پانچ منٹ کے لئے ہمیں اسے فرائی کرنا ہے فل فلم پر چاپ ہماری فرائی ہو چکی ہیں آپ چاہیں تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں مسائلہ ڈالیں گے یہ میں نے ہری میج کو کروش کر کے رکھ لیا تھا یہ میں نے ہری میج ڈال دیئے اب ہم اس کے اندر اور بھی مسائلہ ڈال کریں گے اس میں ہم کالی میج کا پاورڈر ڈالیں گے یہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے کالی میج کا پاورڈر اور تھوڑے دیر کے لئے اور فرائی کریں گے اور اب ہمیں دہی لے لینی ہے یہ میں نے ایک کپ دہی لیے بلکل کاری اور تاجی دہی ہے بلکل بھی کھٹی نہیں ہے آپ چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو نہیں بھی ڈالیں یہ اپشنال ہے دہی ڈالنے سے تھوڑا جو کریم کا میٹھا پانے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور اب ہمیں کریم لے لینی ہے یہ میں نے فل بھر کے کریم ایک کپ کریم لیے ڈھائی سو گرام کے قریب یہ کریم ہے فریش کریم اب ساری چیزوں کو مکس کر دیا ہے اب لاسٹ میں ہمیں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے نمک ہم نے لاسٹ میں اس لئے ڈالا ہے تاکہ دہی فٹے نہیں اب سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب تھوڑا سا یہ چاڑ مسالہ ڈالا ہے میں نے ایک ٹی سپون یہ بالکل اپشنال ہے آپ چاہیں اگر چٹ پٹا کھانا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی رہنے دیں گے تو بھی یہ ایسے بھی بہت اچھا لگے گا تھوڑی سی ہمیں چلی فلیکس ڈال دیں گے ٹیسٹ کے لئے اور دیکھنے میں بھی اس میں بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ڈالا ہے اب یہ سویچ آپ کے ریسیپی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم ان کو گارنیش کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل اُبال آ چکا ہے اس کے اندر اسی طرح سے اس کو بنانا ہے بیسے تو بزار میں جو لوگ بناتے ہیں وہ سویچ آپ کے اندر کریم کو ایسے ہی مکس کر دیتے ہیں بینہ پکائے یہ ہم نے سرب کر لیا ہے تو فرینڈز کیسی لگی ہے آپ کو میری ریسیپی اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا بٹن ضرور دبائیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور آپ کس کس چیز کی ریسیپی چاہتے ہیں آپ کمنٹ میں وہ بھی بتائیے گا تب تک ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں اللہ حافظ السلام علیکم